سلطان سلیم اول کے علاوہ یہ لقب دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا اور بے شک سلمان دی گریٹ اپنے وقت کے تمام بادشاہوں اور سرداروں میں نمائی حیثیت رکھتے تھے آپ کا دور نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین دور میں شمار ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا کی تاریخ کے انتہائی اہم ترین ادوار میں سے ایک ہے یہ وہ دور تھا جب یورپ کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی آپسی لڑائیاں ختم کر کے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی جو جرمنی آسٹریا اور اسپین کے علاقوں پر مشتمل تھی یہاں کا بادشاہ چارز دی فیف تھا اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا چکا تھا فرانس مستحکم ہو کر دنیا کے دوسرے ممالک کو فتح کرنے نکل پڑا تھا ان کی افواج میں بھی نمائی ترقی رونما ہو چکی تھی آتشی اسلحے کا استعمال اپنے اروج پر تھا اور ان تمام تبدیلیوں نے یورپ کی اقوام میں عثمانیوں سے ٹکرانے کے لیے ایک جوش و ولولا بھر دیا تھا دوسری طرف ایران کی وسیع سلطنت عثمانیوں سے دشمنی پر آمادہ تھی ان تمام اناثر کے باوجود سلطنت عثمانی کی قوت و طاقت میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا گیا بلکہ عثمانیوں نے سولوی صدی عیسوی کے دوران ایسی فتوحات حاصل کی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اس کامیابی کا سبب یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی انان حکومت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے تمام تاجداروں میں بہترین اور اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا جس کا نام تھا سلمان دی میکنفیشن سلطان سلمان پندرہ سو بیس عیسوی کو چھبیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے وہ اپنے لڑکپن کی عمر سے ہی مختلف صوبوں کے گورنر رہ چکے تھے اس کے علاوہ ان کے والد سلطان سلیم جب ایران کی مہم پر روانہ ہوئے تب ہی نے اپنے نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ کا تخت سوپا اس لیے آپ کو امور سلطنت کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی بلکہ سلطان سلیمان اپنی عظمت اور مقبولیت میں گزشتہ تمام سلطین سے سبقت لے گئے آپ نہایت ہی رہن دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے آپ کے والد سلطان سلیم نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی برتی تھی آپ نے ان تمام کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کیا عام ریایہ کی فلاح و بہبوت کے لیے رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ایسے اقدمات کیے کہ تمام سلطنت خوشحالی اور امن و امان کا گہوارہ بن گئی آپ کے شروعاتی دور میں آپ کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے چار بغاوتیں اٹھیں لیکن آپ نے نہایت تدبیر و حکمت کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا اس کے بعد آپ اپنے والد محترم کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے نکلے جس میں ہنگری کی فتح سب سے اہم تھی پہلے تو سلطان سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لویسانی کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور خراج کا مطالبہ کیا اس کے جواب میں لویسانی نے عثمانی سفیروں کو قتل کروا دیا یہ سن کر سلطان سلیمان ایک بڑے لشکر اور توپ خانے کے ہمراہ ہنگری کے لیے روانہ ہوئے اور بلغیرات شہر کا محاصرہ کر لیا یہ وہ شہر تھا جس نے سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سالار کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا سلیمان نے اسے سات روز کی مسلسل گولے باری کے بعد فتح کر لیا مزید آگے بڑھنے کے بجائے سلطان نے پہلے جزیرہ روڈس کو فتح کرنا زیادہ ضروری سمجھا اس جزیرے پر ایک مسیحی حکومت قائم تھی اور یہ لوگ عثمانی ساحلوں پر لوٹ مار کرتے رہتے یہ بھی وہ مقام تھا جہاں اس کے اجداد مسلسل کوششوں کے باوجود قبضہ نہ کر پائے تھے چنانچہ سلیمان نے تین سو جہازوں کا بیڑا اس کی طرف روانہ کیا اور خود بھی ایک لاکھ فوج کے ہمراہ خشکی کے راستے روانہ ہوئے یہ محاصرہ پانچ مہینے جاری رہا اور بالاخر روڈس کی فتح پر ختم ہوا روڈس کی فتح کے کچھ عرصے بعد مصر کے گورنر نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی سلطان نے اپنے وزیر آزم ابراہیم پاشا کو بغاوت فرو کرنے مصر روانہ کیا اور خود شکار کی غرص سے ادرنا چلے گئے اس دور میں ینیچری فوج کی طاقت اپنے عروج پر تھی یہ فوج ایک ایسے جن کی شکل اختیار کر چکی تھی جسے قابو میں رکھنے کے لیے اسے مصروف رکھنا ضروری تھا سلطان کو کسٹنطنیہ میں نہ پا کر ینیچری نے شہر میں لوٹ مار مچا دی اور کئی عمرہ کے گھر لوٹ لیے یہ خبریں سن کر سلطان سلیمان ادرنا سے واپس کسٹنطنیہ آئے اور باغی سرداروں کو سزائیں دی کچھ عرصہ تیاری کے بعد سلطان نے ہنگری پر حملے کا منصوبہ بنایا آپ ایک لاکھ فوج اور تین سو توپوں کے ہمراہ ہنگری کے لیے روانہ ہوئے پندرہ سو چھبیس عیسوی موباکس کے میدان میں یہ تاریخی جنگ رونما ہوئی سلطانی قوت اور جدید توپ خانے کے سبب دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہنگری کا بادشاہ لوئی اپنے تمام وزیروں کے ساتھ مارا گیا اب سلطان ہنگری کے دار الحکومت بدا پہنچے کیونکہ ہنگری کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے سلطان سلیمان نے ہنگری کے ایک امیر کاؤنٹ زپولیا کو تخت پر فائز کیا اور خود کسٹنطنیہ واپس لوٹ آئے کچھ عرصے بعد ہنگری میں خانہ جنگی شروع ہو گئی آسٹریہ کے فرماراوہ فرڈینڈ نے کاؤنٹ زپولیا کو تخت سے ہٹا کر سلطان کو خط لکھا کہ وہ بلغیرات اور دوسرے تمام مفتوحہ شہر اسے واپس کر دے اب سلطان سلیمان دھائی لاکھ لشکر اور تین سو توپوں کے ہمرا ہنگری کے دار الحکومت بودہ پہنچے اور فرڈینڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے واپس زپولیا کو تخت پر بٹھا دیا یہاں سے سلطان ویانہ کی طرف بڑے اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن موسم کی سختی اور ناسازگار حالات کے سبب واپس لوٹنا پڑا تین سال بعد سلطان ایک مرتبہ پھر ایک بڑی فوج لے کر ہنگری کی جانب روانہ ہوئے اور اس مرتبہ ہنگری کو مستقل طور پر اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا اور ساتھ ساتھ آسٹریہ کو بھی فتح کر لیا قریب تھا کہ عثمانی سارا یورپ فتح کر لیتے لیکن اس دوران سلطان سلمان کو ایران کی جانب متوجہ ہونا پڑا آپ پندرہ سو چوتیس عیسوی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ ہوئے سب سے پہلے تبریس پھر موصل اور پھر بغداد پر قبضہ کیا گیا ایران کی کوئی طاقت عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک پائی یوں سلطان اعراق اور آرمینیا کا کافی علاقہ فتح کرنے کے بعد واپس روانہ ہوئے زمینی فوج کے اعتبار سے دنیا کا کوئی ملک عثمانیوں کی برابری نہیں کر سکتا تھا دوسری طرح عثمانیوں کی بحری طاقت بھی روز پر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی عثمانیوں کا بحری بیڑا تو نہایت طاقتور تھا لیکن ان کے پاس بحری تجربہ رکھنے والے افراد کی کمی تھی اسی دور میں ایک شخص خیر الدین باربروسہ رونما ہوئے یورپی تاریخدان آپ کو ایک بحری قزاک یعنی سمندری ڈاکو سے تشبیح دیتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں میں سے ایک تھے اور یورپ کے خلاف جہادی کاروائیاں کرتے رہتے تھے ان دنوں اسپین کے مسلمانوں پر ترہا ترہا کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے خیر الدین باربروسہ نے ان مظلوموں کی ایک بڑی تعداد کو اسپین سے افریقہ کے ملک الجزائر منتقل کر دیا اسپانیوں نے ان کا تاقب جاری رکھا اور الجزائر کا محاصرہ کر لیا اس محاصرے کے دوران خیر الدین باربروسہ کے دو بھائی اروج اور الیاس شہید ہوئے یہ محاصرہ تو ناکام ہوا لیکن اس نے خیر الدین باربروسہ کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے الجزائر سے دستبرداری کی خواہش ظاہر کی لیکن اسی دور میں سلطان سلمان تخت نشین ہوئے اور آپ کی نظر انتخاب خیر الدین باربروسہ پر جا ٹھہری آپ نے خیر الدین کو کسٹنطنیہ طلب کر کے انہیں اپنی بحریہ کا سب سے بڑا عہدہ عطا کیا اب خیر الدین باربروسہ کو دنیا کی عظیم طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی سو خیر الدین باربروسہ نے عثمانی بیڑے کے دم پر تمام بحرہ روم میں اپنی مہارت کی دھاگ بٹھا دی آپ نے تواتر کے ساتھ اسپین، پرتگال اور اٹلی کے ساحلوں پر نہایت کامیاب حملے کیے ٹیونس کو فتح کر کے اسے بھی عثمانی کلم رو میں شامل کر دیا سلطان سلیمان دی مینگنیفیشنڈ اور خیر الدین باربروسہ کا مقصد صرف ایک تھا کہ شمالی افریقہ کے تمام ساحلوں کو ہسپانیوں اور پرتگالیوں کے قبضے سے پاک کر دیا جائے اور اندلس یعنی اسپین جسے مسلمانوں کے عظیم فاتح تارک بن زیاد نے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا اسے دوبارہ حاصل کیا جائے سلطان سلیمان کی مدد سے خیر الدین پاشا یورپ کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے جس کی بازگشت آج تک مغربی ممالک میں سنی جا سکتی ہے ہالی وڈ کی مشہور فلم دی پائلٹس آف دی کیریبین میں دکھایا جانے والا منفی کردار کیپٹن باربروسہ بھی در حقیقت خیر الدین باربروسہ سے اسپائیڈ ہے سلطان سلیمان کو آلی شان بنانے میں خیر الدین باربروسہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں جن کی بدولت عثمانیہ سلطنت شمالی افریقہ اور بہرائے روم پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی دوستو خیر الدین باربروسہ اور ان کی کامیابیوں پر ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو پیش کریں گے پندرہ سو پیتیس عیسوی میں شہنشاہ چارلز دی فیفت اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول میں جنگ چھڑ گئی فرانسس اول نے سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی اس درخواست کی بنا پر دونوں ممالک کے درمیان ایک مہائدہ تکمیل پایا اس مہائدے کے نتیجے میں فرانسیسیوں کو عثمانیوں کی طرف سے کئی مراد دی گئیں جس کے بدلے مستقبل میں شاہ فرانس سلطان سلیمان کا وفادار رہا پندرہ سو چھالیس عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہوا اس دوران آپ نے بہرائے روم میں اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ یورپ کا سب سے بڑا شہنشاہ چارلز دی فیفت بھی تنہا آپ سے مقابلے کی جررت نہ کرتا تھا آپ کے بعد عثمانیوں کو دو بہری کپتان ایسے ملے جنہوں نے خیر الدین پاشا کے بعد سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی قائم رکھی ان میں ایک طور غوط جبکہ دوسرے پیالے پاشا تھے یہ دونوں ہی پہلے بہری کزاک رہ چکے تھے اس کے علاوہ ایک بہری کپتان پہری رئیس جو کہ ایک نہایت قابل ماہر جغرافیہ تھے آپ کی خدمات بھی سلطنت عثمانیہ کو حاصل تھی یہ وہ دور تھا جب پرتگالی سمندری تجارت پر غالب آنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھے اس سے قبل سمندری تجارت عربوں کے قبضے میں تھی عرب سری لنکا، انڈیا، چین اور ملیشیا سے سامان خریدتے اور اسے یورپ لے جا کر فروخت کرتے لیکن جب سے پرتگالی ملا، واسکوڈے گاما نے انڈیا کا راستہ جسے راست امید کہا جاتا ہے دریافت کیا تھا پرتگالیوں کی پہنچ براہ راست ان ممالک تک ہو گئی تھی اور یہ لوگ مسلمانوں سے تجارت اور تمام بندرگاہیں چھیننے کے درپے تھے ایسے میں سلطان سلیمان نے بحیثیت مسلمان خلیفہ، پرتگالیوں اور اسپینیوں کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوششیں کی یہاں تک کہ ہندوستان کے ساحلوں تک جا کر انہیں ضربے لگائیں سمندروں میں اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے جزیرہ مالٹا پر قبضہ نہایت ضروری تھا اس لیے سلطان نے اس کا محاصرہ کیا لیکن ایسے میں سلطان کو ہنگری سے ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کی خبریں موصول ہوئیں اور آپ ایک مرتبہ پھر ہنگری کی طرف روانہ ہوئے مختلف شہروں کو فتح کیا اسی موہم کے دوران آپ خالق حقیقی سے جاملے آپ کے انتقال کی خبر کو آپ کے بیٹے سلیم ثانی کی تخت نشینی تک مخفی رکھا گیا بلا شبہ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا سب سے بہترین دور تسلیم کیا جاتا ہے ترک اسے دی مگنیفیشنٹ سینچری کے نام سے یاد کرتے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں سلطان سلیمان کی گھریلو زندگی پر کوئی بات نہیں کی ہماری اگلی ویڈیو ہماری ایک بہن سائرہ کی فرمائش پر شہزاد مصطفیٰ کے بارے میں ہوگی تو اس پہلو کو ہم آئندہ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے ان کی سبسکرائب다고 بھی موسیقی